مہترم ناظرین اکرام آئیے ذرا غور کریں مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بننے سے پہلے بڑے مالدار تھے جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی خوشو سے مہتر ہو جاتی جب اسلام لائے صادقی کی زندگی گزاننا شروع کیے یہ پہلے مبلغ اسلام ہے جو مدینہ گئے سفیر بن کر گئے مبلغ اسلام بن کر گئے ایک دو سال کی محنت میں مدینہ کے ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا گزوہ اہد کے اندر تین ہجری میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے اتنا مالدار آدمی اسلام سے پہلے لیکن اسلام لانے کے بعد کیسا ہو گیا کہ بچارے کے پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا آئیے غور کرتے چلیں ایک روایت پر صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر تیس حدیث نمبر بارہ چوہتر سعید بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا لائے گیا وہ روزے سے تھے تو بہترین کھانا جب آیا تو کہا بس ایک چادر نصیب ہوئی مصب بن عمیر کو وہ مجھ سے بہتر تھے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دوسرے ان کو بھی پورا کفن نصیب نہیں ہوا بس ایک چادر ہے کیا ہوا جب سر کو ڈھانکا جا رہا ہے تو پاؤں کھل جا رہے ہیں پاؤں کو ڈھانکا جا رہا ہے سر کھل جا رہے ہیں دلاخر سر کو ڈھانک دیا گیا اور پاؤں پر ازخر گھاس رکھ دیا گیا پورا بھی کفن نصیب نہیں ہوا یہ صحابہ کرام ہیں اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لَقَدْ خَشِیتُ عَنِيَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا تَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُنْيَا سُمَّ جَعَلَ يَكِّي یہ دو دنیا کی بہترین کھانے پینے ہمارے سامنے آگئے ہیں اور رونے لگے اس کے بعد انہوں نے کھانا چھوڑ دیا آج ہم اور آپ کھانا نہیں ملتا ہے تو روتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا کھانا ملا تو دیکھ کر رونے لگے کہ دنیا ہی میں یہ سب نعمتیں مل رہی ہیں کیا مالوں مرنے کے بعد ملے کی نہ ملے جبکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس خوش نصیب صحابہ میں سے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ صادر و شاکر بنائے نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنائے آمین ناظرین اکرام اور اجیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم اجیسے پروگرام اور بنا سکیں اللہ ہم سب کو توفیق دانی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں